ایک لمبے سفر میں یہ پہلا ایسا موقع ہے جہاں ایک ایسی پرسنیلیٹی پرتباہ شخصیت جن کے بارے میں آج ان کی جنم دن پہ مجھے یہ موقع ملا ہے میں بھی بہت اتنا ہی جانتا تھا جتنا پی ایم اوک ساپ کو چھپایا گیا اس سے زیادہ میری بہت جانکاری نہیں تھی دلی کے ایک پروگرام میں جب صبح چندر بوز جی کی مورتی لگنی تھی تب میری جیشری جی سے ملاقات ہوئی تو پی ایم اوک ساپ کے بارے میں بہت بار سنا صرف تھا صرف ہم نے اور بہت زیادہ جانکاری بھی نہیں تھی اور نورٹھ انڈیا میں کوئی ہسٹورین تھے وہ کیسے تھے کیا تھے یہ بہت نہیں پتا تھا مجھے لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ایک شخص اللم کرے لاؤ کرے جنرلزم کرے آرمی میں جائے آئین اے میں ہو ہسٹورین ہو گورنمنٹ جوب ہو اس سب کے باوجود بھی وہ راشتہ وادی ہو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں جیسے جیسے ڈگری ملتی ہے ویسے ویسے آدمی جھونٹ بولنا شروع کرتا ہے جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑا جھونٹا ہوتا ہے اور ڈگری بچانے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر بھارتیہ سبیتہ کو دیکھیں آپ تو اوک صاحب کا پہلا ایسا چرطر ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی مارکشیٹ یا اپنی ڈگری کی چنتہ بہت کرتے ہیں وہ کبھی راشت کو بچانے آگے نہیں آتے ہیں اوک صاحب کا آئین اے کے ساتھ اتنا کلوز سمبند رہا ہوگا یہ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا لیکن جیشیر جی نے مجھے یہاں عام بنترت کر کے پونہ کے پربند لوگوں کے پیچ میں اپنی بات کہنے کا موقع دیا اس کے لیے میں ان کا اور ان کے پریوار کا دھنیواد کرتا ہوں